ییس پارٹی جنرل اس آن دی لائن فرمائی ہے دوسری طرف سے قدر اتمنان برے لہجے میں کہا گیا مسٹر پارٹی جنرل میں اس وقت ریڈ آرمی کے ہیڈ کوارڈر میں ریڈ چیف سے ایک ہنگامی میٹنگ کال کر رہا ہوں ریڈ چیف نے ایک عجیب بات کی ہے کہ روسیانی حکومت پاکیشیا سیکرٹ سرویس سے ہوفزدہ ہے میں نے جب یہ بات سنی تو میں نے ریڈ چیف کو ڈانڈ دیا لیکن انہوں نے کہا ہے کہ پارٹی جنرل سے حد بات کر لیں مسٹر پریزیڈنٹ یہ بات کس قدر سیاکو سباک میں کی گئی ہے تفصیل بتائیے پارٹی جنرل کا لہجہ سخت ہو گیا اور صدر مملکت نے اب تک ہونے والی تمام گفتگوں کا مفہوم بتا دیا مسٹر پریزیڈنٹ ریڈ چیف کی بات درست ہے ہم نے کالہ اترین میٹنگ میں اس بات پر بڑی تفصیل سے گور کیا ہے جس میں کیجی بی کے سربراہ اور دیگر فورن اور سپیشل سرفسیس کے سربراہ بھی شامل تھے اور ہمارا یہی فیصلہ ہے کہ جب منصوبہ لیک آؤٹ ہو گیا ہے تو اب اس کی کامیابی مشکوک ہو چکی ہے اس لیے اب اس منصوبے کو معتل کر دینا ہی زیادہ بہتر ہے پارٹی جنرل نے جواب دیا اور کسٹریا کے صدر کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی پارٹی جنرل نے بلا واسطہ طور پر اپنے حفظدہ ہونے کا اقرار کر لیا تھا تو کیا پرکیشیا سیکرٹ سرویس اس قدر ہوفناک ہے کہ روسیا جیسی سوپر پاور بھی اس سے ہوفزدہ رہتی ہے صدر کیاستریا سے رہا نہ گیا تو انہوں نے تلخ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا آپ کی الفاظ سے تنس کی بو آ رہی ہے مسٹر پریزیڈین آپ کو جاننا چاہیے کہ آپ کس سے بات کر رہے ہیں اور آپ کی صدارت میرے ایک اشارے پر منحصر رہتی ہے دوسری طرف سے پارٹی جنرل کا لہجہ یک لہت اندھائی تلخ ہو گیا میرا مطلب یہ نہیں تھا میں تو صرف حیرت کا اشار کر رہا تھا صدر نے فوراں ہی معذرت برے لہجے میں کہا کیونکہ اس سے بھی اچھی طرح معلوم تھا کہ روسیا کے پارٹی جنرل دراصل روسیا کے کرتا دھرتا ہیں وہ اس پارٹی کے جنرل سیکرٹری ہیں جس کی اس نظام کے دہت ملک پر حکومت تھی اس لیے نام تو روسیا کے صدر وغیرہ کا استعمال ہوتا تھا لیکن دراصل سیاہ و سفید کے مالک سیکرٹری جنرل تھے جنہیں عرف عام میں پارٹی جنرل کہتے تھے اور کاسٹریہ چونکہ روسیا کا ایک تفاعلی ملک تھا اور یہاں کی حکومتی پارٹی بھی مکمل طور پر روسیا ہی پارٹی کے زیر اثر تھی اس لیے واقعی پارٹی جنرل کا ایک اشارہ صدر مملکت کو نہ صرف صدارت سے ہٹانے بلکہ تھنڈی اور تاریخ قید میں پہنچانے کے لیے کافی تھا روسیا ہی محسوس نظام کا یہی حاصل تھا کہ اس کی تفاعلی ممالک میں اصل احدیداروں کی بجائے سپیشن سروسیز سیکرٹ سروسیز کی سربراہوں کو زیادہ احتیارات حاصل تھے آپ پاکیشیا سیکرٹ سروس کے بارے میں کچھ نہیں جانتے اس لیے آپ اس بات کو نہیں سمجھ سکتے البتہ آپ کا ریڈ چیف کچھ جانتا ہے لیکن پوری تفصیل کا اس سے بھی علم نہیں ہے بہرحال اب آپ نے حدبات کر لی ہے تو آپ فوری طور پر موجودہ مشن موطل کر دیں اس کے بعد جب حالات معمول پر آ جائیں گے تو پھر دیکھا جائے گا پارٹی جنرل نے کہا اور اس کے ساتھ اس نے اوکے کہہ کر رابطہ حتم کر دیا صدر مملکت نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے ٹیلی فون کا بٹن آف کر دیا ٹھیک ہے ریڈ چیف مجھے منصوبہ موطل کر دینے پر کوئی اتراز نہیں ہے اور ویسے بھی یہ براہ راست ہمارا مسئلہ نہیں ہے ہم صرف روسیاہی حکومت کے لیے اس کو بروعے عمل لا رہے تھے اب اگر وہ اسے خود موطل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں کیا اتراز ہو سکتا ہے صدر نے کہا یہ سر لیکن سر اب میں اپنے طور پر پاکیشیا سیکرٹ سرویس سے ڈکرانا چاہتا ہوں تاکہ اس کا حاتمہ کرنے کے بعد میں کاسٹریا سیکرٹ سرویس کی اہمیت روسیاہی حکومت پر ثابت کر سکوں ریڈ چیف نے کہا ٹھیک ہے مجھے کوئی اتراز نہیں صدر نے چانلم ہوگی ہموشی کے بعد جواب دیا اسے ریڈ چیف کی بات کی دہتک پہنچنے میں کوئی دشواری نہیں ہوئی تھی ریڈ چیف اس طرح روسیا اور کاسٹریا کے صدر پر اپنی طاقت کا اثر ڈالنا چاہتا تھا لیکن اس کے ساتھ ہی صدر کو یہ بھی حیال آ گیا تھا کہ اگر وہاں کئی پاکیشیا سیکرٹ سرویس اتنے ہی ہوفناک ہے جیسا کہ اس کے متعلق بتایا جا رہا ہے تو ہو سکتا ہے کہ ریڈ چیف اس کا حاتمہ کرنے کی بجائے وہ ریڈ چیف کا ہی حاتمہ کر دے اور یہ پہلو صدر مملکت کے لیے زیادہ اتمنان بخش تھا اور یہی وجہ تھی کہ اس نے حامی بننے میں زیادہ دیر نہیں لگائی تھی لیکن سر آپ کی ذہن میں کیا پروگرام ہے اور جیسا کہ آپ بتا رہے ہیں کہ ایسی اطلاعات ملی ہے کہ پاکیشیا سیکرٹ سرویس کاسٹریا آ رہی ہے تو یہاں اس کا کیا مشن ہو سکتا ہے اب تک حاموش پیٹے ہوئے سیکرٹری فورن سروسیز نے اس پر بات کرتے ہوئے کہا یہاں بظاہر تو ان کا کوئی ٹارگٹ نظر نہیں آتا ہو سکتا ہے وہ صرف ریڈ آرمی کا حاتمہ کرنے آ رہے ہوں ریڈ چیف نے کہا لیکن یہ تو ہماکت ہے ملک کے ادارے تو حتم نہیں کیے جا سکتے زیادہ سے زیادہ افراد حتم ہو سکتے ہیں سیکرٹری ہار جب بول پڑے افراد کی بنیاد پر ہی اداروں کی اہمیت ہوتی ہے مسٹر راگوام ریڈ چیف نے قدرے تلخ لہجے میں کہا اس نے شاید راگوام کی اس فکرے کا برا منایا تھا بہرحال ریڈ چیف کی متعلق میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ وہ ہر قسم کی حالات سے نمٹ نہ جانتے ہیں اسی لئے مجھے یقین ہے کہ پاکیشیا سیکرٹ سرویس جاہے اپنے ملک میں رہے یا کوئی بھی مقصد لے کر یہاں آئے ریڈ چیف کی گریفت سے نہیں بچ سکتی صدر مملکت نے کہا سیکرٹ سرویس احمقوں کا ٹولا نہیں ہے ریڈ چیف نے کہا اوکے اب میرے حیال میں میٹنگ میں مزید کوئی عمر قابل بحث نہیں رہا اسی لئے میٹنگ برحاص کی جاتی ہے صدر مملکت نے کہا اور کرسی سے اٹھ کھڑے ہوئے ان کے اٹھتے ہی ریڈ چیف سمیت باقی افراد بھی اٹھ کھڑے ہوئے میں آج کی میٹنگ کے کاغذات بجوا دوں گا سر ریڈ چیف نے کہا ہاں بجوا دینا میں آج کی فیصلوں پر دستہت کر دوں گا صدر مملکت نے کہا اور پھر وہ تیز سے اس قدم اٹھاتے اسی دروازے کی طرف بڑے جدر سے وہ اندر داہل ہوئے تھے اور ان کے باہر جاتے ہی دروازہ ان کی پشت پر بند ہو گیا وائے کنگ تیارہ ہاسی تیز رفتاری سے فضاء کی بلندیوں میں تیرتا ہوا کاسٹریا کے دار الحکومت آیانہ کی طرف اڑا چلا جا رہا تھا یہ چارٹر تیارہ تھا اور ناراک سے حسوسی طور پر آیانہ کے لیے چارٹر کیا گیا تھا تیارے کے اندر پاکیشہ سیکرٹ سرویس کے تمام ارکان ماں امران جوزف اور جوانہ کے موجود تھے یہ لوگ سیاہوں کے ایک گروپ کی صورت میں سفر کر رہے تھے ناراک تک تو وہ عام تیارے میں آئے تھے لیکن اس کے بعد عام مسافر تیارے میں سفر کرنے کے بجائے امران نے یہ حسوسی تیارہ چارٹر کر لیا تھا یہ آہر تیارہ چارٹر کرنے کی کیا ضرورت تھی عام مسافر تیارے سے بھی جایا جا سکتا تھا جولیا نے جو امران کے قریب بیٹی ہوئی تھی شاید چوتھی بار یہ سوال پوچھا تھا کیونکہ ہر بار امران آئیں بائیں شائیں کر کے ٹال دیتا تھا مس جولیانہ فرز وارٹر ہم کسی جاموری ملک میں نہیں رہ رہے ہیں ہم جس ملک میں جا رہے ہیں وہاں کے ایک مقصود نظام ہے روسیا جدید ہے وہاں ہر شخص کو مشکوک نظروں سے دیکھا جاتا ہے اور ہر لمحے چیک کیا جاتا ہے اور پھر وہ ملک سیرو تفریق کے ویزے جاری نہیں کرتا اس لیے عام مسافروں کی طرح ہم وہاں اول تو جا ہی نہیں سکتے تھے اور اگر جاتے بھی تو پھر ائرپورٹ سے ہی شاید ہمیں پولیس ایڈکوارٹر لے جایا جاتا تفصیلی پوچھ کچھ کے لیے اور اس کے بعد بے شمار تربیت یافتہ ایجنٹ ہر لمحے ہمارے گردمند لاتے رہتے اور ایسی صورت میں تم جانتی ہو کہ ہم دونوں کو حلوت میسر ہی نہیں آسکتی تھی اور ہنیمون کا سارا مزہ کرکرا ہو کر رہ جاتا امران کی زبان سنجیدگی سے چلتے چلتے آہر میں پھر پٹری سے اتر گئی تم یوں باز نہیں آوگے جولیا نے پیر میں پہنے ہوئے سینڈل کی طرفات بڑھاتے ہوئے کہا ارے ارے ابی سے کم از کم ہنیمون تو اچھی طرح منا لینے دو بات میں ہوتا تو یہی ہے بہرحال امران نے گھگیائے ہوئے رہجے میں جواب دیا اور جولیا نہ چاہتے ہوئے بھی بیشتیار ہنس پڑی امران جیسے جھیٹ آدمی سے علجنا کم از کم اس کی بس کا روگ نہیں تھا امران صاحب کم از کم دوسروں کی جذبات کا تو حیال رکھ لیا کریں بیچارہ تنویر بیٹھا مرچیں چبا رہا ہے پچھلی سیٹ پر بیٹھے ہوئے سفدر نے با آواز بلاند میں کہا اور سائٹ پر بیٹھے ہوئے تنویر کا چہرہ سر ہو گیا کیونکہ وہ اشارہ سمجھ چکا تھا اس لئے تو بزرگ کہتے ہیں کہ اس لڑکی سے شادی کرو جس کے بھائی نہ ہوں بیچارے ہام ہاں سالے بننے پر مجبور ہو جاتے ہیں امران نے جواب دیا اور تنویر اچھل کر کھڑا ہو گیا میں تمہیں گولی مار دوں گا تم حد سے بڑھ رہے ہو تنویر نے غصے کی شدہ سے دان بیشتے ہوئے کہا اس کی آنکھیں شولے اگل رہی تھی یار تنویر مزاک کا برا نہیں مناتے بیٹھو بیٹھ جاؤ اس کے پاس بیٹھے ہوئے جوہان نے اسے زبردستی سیٹ پر بٹھاتے ہوئے کہا مزاک اس نے تو جان عذاب میں ڈال رکھی ہے جب دیکھو یہی مزاک مجھ اس کا حاتمہ کرنا ہی پڑے گا تنویر نے بھڑھ کے ہوئے لہجے میں کہا حاتمہ بلہیر کہو تنویر نیک لوگوں کا حاتمہ بلہیر ہی ہوتا ہے کیپٹن شکیل نے ہستے ہوئے کہا یار میں نے ہاتھ میں کہی تو بندبس کیا ہے تم ہاں ہاں نراض ہو رہی ہو ہنیمون کے بعد حاتمہ بلہیر ہی ہوتا ہے پھر اس کے بعد چراغوں میں روشنی کہاں ہوتی ہیں امران نے سنجیدہ رہچے میں کہا جوہان تمہیں دھراؤ اچانک جولیا نے اپنی سیٹ سے اٹھتے ہوئے کہا اور پھر جوہان کے اٹھتے ہی وہ تنویر کے پاس جا بیٹھی جبکہ چوہان اس کی جگہ امران کے ساتھ آ کر بیٹھ گیا اور سیکر سرویس کے تمام امران کی جہروں پر مانی ہے مسکراہٹ رینگ گئی البتہ دنویر کا جہرہ اندرونی مسرد سے جگمگاہ اٹھا جولیا اس کے ساتھ آ بیٹھی تھی بس اس کے لئے یہی بہت تھا ہاتھ حضیب کا یہی تقاضہ ہے بھائی بہن کو اکٹے ہی بیٹھنا چاہیے نامحرموں کے ساتھ بیٹھنا احلاقی طور پر اچھا نہیں لگتا امران نے انچی عوال میں بڑھ بڑھاتے ہوئے کہا اور دوسرے تمام امران ہنس پڑے تم اس کی باتوں کا پورا نامن آیا کرو یہ جان بوجھ کر تمہیں چڑھانے کے لئے ایسی باتیں کرتا ہیں عادل سے مجبور ہیں جولیا نے تنویر کو سمجھاتے ہوئے کہا اور تنویر مسکرا دیا امران زہب آیا نہ پہنچنے کے بعد آپ کا آخر پروگرام کیا ہے سفدر نے موضوع بدلتے ہوئے کہا میں بات کروں گا تو پھر تنویر ناراض ہو جائے گا اور اس کے بعد ہو سکتا ہے اس پار تمہیں اس کے ساتھ جا کر بیٹھنا پڑے امران نے کہا آپ بات بدلے نہیں اور یہ بھی آپ کو بتا دیں کہ اس پار ہم نے ایک خصوصی میٹنگ میں فیصلہ کیا ہے کہ ہم آپ کے تفائلی بن کر کام نہیں کریں گے بلکہ باقاعدہ سیکرٹ سرویس کے ممبروں کی طرح کام ہوگا سفدر نے انتہائی سنجیدہ لہچے میں کہا تفائلی کیا مطلب امران نے حیرت پر لہچے میں پوچھا اچھا اب اس کا مطلب بھی بتانا ہوگا چلو بتا دیتا ہوں ہم سب نے محسوس کیا ہے کہ کسی بھی مشن پر مشن کا سارا بوجھ آپ خود اٹھا لیتے ہیں اور ہم سب آئے ادھر ادھر بھاگنے کی اور کچھ بھی نہیں کرتے اس لیے اس پار جیسے ہی باس نے اس مشن کے لیے کہا ہم نے دانش منزل کے میٹنگ روم میں ہی ایک خصوصی ادلاس شروع کر دیا جس میں یہ تیپ آیا کہ کام سب کریں گے اور پوری طرح آڑ کر کریں گے وہاں تو باس کی وجہ سے ہم حاموش رہے لیکن اب جب کے ایک گھنٹے بعد ہم آیا آنا پہنچ جائیں گے اب ہمیں کیس کی پوری تفصیل بتائیں گے اس کے بعد ہم اپنے طور پر فیصلہ کریں گے کہ ہم نے کیا کرنا ہے سبدر نے انتہائی سنجیدگی سے جواب دیتے ہوئے کہا اور امران نے دیکھا کہ سبدر کے ساتھ ساتھ ٹیم کے تمام امران کے جہرے پر گہری سنجیدگی داری تھی اس کا صاف مطلب تھا کہ سبدر جو کچھ کہہ رہا ہے وہ نہ صرف درست ہے بلکہ یہ لوگ سنجیدہ بھی ہیں شکر ہے ہدایہ تیرے لاکھ لاکھ شکر ہے تو بڑا مسبب الاسباب ہے بڑا غفور ہے انتہائی رحیم ہے تیرا کرم ہر وقت اپنے بندوں پر رہتا ہے امران نے دونوں ہاتھ دعا کی طرح اٹھا کر کہا اور آنکھیں بند کر کے کہنا شروع کر دیا اور سب حیرت سے اسے دیکھتے رہ گئے امران کا یہ انداز ان کے لئے واقعی نیا تھا کس بات کا شکر ادا ہو رہا ہے کیپٹن شکیل نے ہستے ہوئے کہا میں نے کوئی غلط بات کی ہے امران نے آنکھیں نکالتے ہوئے کو پوچھا غلط بات ان باتوں کو غلط کون کہہ سکتا ہے کیپٹن شکیل نے مسکراتے ہوئے جواب دیا تنویر سے کہو کہہ کر دیکھے امران نے تنزیہ لہجے میں کہا اور تنویر مسکران کر چپ ہو گیا وہ اب جولیا کے ساتھ مگن تھا اسے کوئی پرواہ نہیں تھے کہ امران کیا کہتا ہے آپ نے پروگرام نہیں بتایا سفدہ نے دوبارہ موضوع پر آتے ہوئے کہا دیکھو یہ جہاز ہمیں ایک ائرپورٹ پر اتار دے گا میں نے ناراک میں چند دوستوں کی مدد سے ایسا انتظام کر لیا ہے کس جہاز کو چیک کیے بغیر پرائیوٹ ائرپورٹ تک پہنچا دیا جائے گا لیکن اس ائرپورٹ کے باہر کیا ہوگا مجھے نہیں معلوم اور جہاں تک کیس کا تعلق ہے یہ تم جانو اور تمہارا باس مجھ سے کیوں پوچھتے ہو میں تو کب سے دعائیں مانگ رہا تھا کہ اللہ تعالی سیکر سرویس کے ممبران کو غیرت کے جہر سے مالا مال کر دے بھاری بھاری تنہواہیں تو ہود لیتے ہیں اور کام کا سارا پھوچ مجھ قریب پر ڈال دیتے ہیں امران نے اس پر سنجیدہ لہچے میں کہا دانش منزل میں ہونے والی میٹنگ میں تو باس نے ہمیں صرف اتنا بتایا تھا کہ ہمیں کاسٹرے کی سرکاری ایجنسی ریڈ آرمی کے حلاف کام کرنا ہوگا لیکن کیا کرنا ہوگا مقصد اور ٹارگٹ کیا ہوگا اس کے بارے میں کوئی وضاحت نہیں کی گئی تمہیں بہرحال ہمارا لیڈر بنا کر بھیجا گیا ہے اس لئے تمہیں سب کچھ معلوم ہوگا تم ہمیں تفصیل سے بتاؤ سفدر نے اسرار کرتے ہوئے کہا پہلے یہ بتاؤ کہ میں سیکرٹ سرویس کا میمبر ہوں امران نے بقاعدہ بحث کرتے ہوئے سفدر سے محاطب ہو کر کہا نہیں سفدر نے جواب دیا تو پھر ایک ایر متعلق آدمی سے یہ سب کچھ کیوں پوچھتے ہو اس سے پوچھو جو تمہارا باس ہے ایک تو میرے حلاف میٹنگیں کرتے ہو پھر پوچھتے بھی مجھ سے ہو یعنی جوتا بھی میرا اور سر بھی میرا میرے سر کی تو چلو کوئی بات نہیں جوتا تو کسی اور کا ٹوٹنا چاہیے امران نے غصے سے آنکھیں نکالتے ہوئے کہا دیکھئے امران صاحب اب ہمارا مقصد آپ سے احتلاف نہیں آپ اب بھی ہمارے لیڈر ہیں لیکن اب ہم کٹ پتلیوں کی طرح کام نہیں کرنا جاتے سفدر نے انتہائی سنجیدہ لہچے میں جواب دیتے ہوئے کہا کٹ پتلیوں کی طرح نہ صحیح پلاسٹک پتلیوں کی طرح صحیح ویسے بھی لگڑی کی بجائے پلاسٹک کا دور ہے خوبصورت رنگ برنگا پلاسٹک کتنی خوبصورت پتلیاں ہوں گی خود اندازہ کر لو تنویر کا رنگ سیاہ ہوگا رکیب روسیا کی طرح جولیہ کا رنگ سر ہوگا دلہن کی طرح سفدر کا رنگ زرد ہوگا کسی بڑے سنجیدہ آدمی کی طرح اور باقی رنگ اب مجھے یاد نہیں آ رہے ہوتھی ڈھونڈ لینا امران نے مو بناتے ہوئے جواب دیا اس کا مطلب ہے کہ آپ کچھ بتانا نہیں چاہتے سفدر نے کہا اپنی جنت آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے یہ مصرہ مجھے بہت پسند ہے اور جب رقم ختم ہو جائے گی تو تھنڈے تھنڈے واپس صدھاروں گا بس میرا پروگرام یہی ہے باقی تم جانو اور تمہارا باس امران نے بڑے ٹھوس لہجے میں کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے آنکھیں بند کر لی جیسے اب وہ کسی بات کا جواب دینے پر تیار نہ ہو سفدر نے اب اپنے باقی ساتھیوں کی طرف دیکھا ان سب کی چہنوں پر ہلکی سی مسکراہت تھی کیپٹن شکیل نے اسے آنکھ دبا کر مخصوص اشارہ کیا اور پھر سفدر سے محاطب ہو کر بولا سفدر امران ہمارا لیڈر ہے اس لیے تو میں امران کے ساتھ رہوں گا یہ میرا فیصلہ ہے کیپٹن شکیل نے جان بوجھ کر انچے لہجے میں کہا میں بھی امران کے ساتھ رہوں گا دوسری آواز جوہان کی عبری جو امران کے ساتھ ہی بیٹھا تھا اور پھر باری باری صدیقی ہاور بھی بول پڑے اب باقی جولیا تنویر اور سفدر رہ گئے تھے سفدر جولیا کی طرف دیکھ رہا تھا دیکھو بھائی باس نے چونکہ امران کو لیڈر بنا کر بھیجا ہے اس لیے امران سے رہدہ ہونا باس کی حکم کی حلاف ورزی ہے اس لیے میں امران کی ساتھی ہوں گی کیوں تنویر جولیا نے جان بوجھ کر تنویر کا ہاتھ دباتے ہوئے کہا اور تنویر کا چہرہ کھل لٹا ہاں ہاں بلکل میں جولیا کے ساتھ ہوں تنویر نے بھی چہہ کر کہا لیکن اس نے امران کی بجائے نام جولیا کا ہی لیا اور اس کا فکرہ سنتے ہی امران کھل کھلا کر ہس پڑا واہ اسے کہتے ہیں عشق صادق کے تائد بھی کر دی اور ساتھ بھی نا گموایا امران نے ہستے ہوئے کہا میرا حیال ہے کہ اب مجھے جہاز سے کود جانا چاہیے سفدر نے جان بوجھ کر برا سمو بناتے ہوئے کہا چلو پر پانی میں ڈوب مرنا تو سنا تھا چلو پر ہوا میں تیار کر مرنا تمہارا ہی کام ہے بہرحال میں تم لوگوں کی ذہانت کی داد دیتا ہوں اچھا سنو میں تمہیں تفصیل بتاتا ہوں کاسٹرے کی ریڈ آرمی نے روسیا کی مدد سے ہمارے ملک میں حکومت کا دہتہ الٹنے اور اپنی ملزی کی حکومت اور نظام لانے کا ایک خفیہ منصوبہ تیار کیا اس کا مقصد یہی تھا کہ جس طرح باکیشیا کے ہمسائے ملک مجاہدستان کی حکومت پر اس نے قبضہ کیا ہے اسی طرح باکیشیا پر بھی قبضہ کر لے کہ اس کا منصوبہ لیکا اٹھ ہو گیا اور پھر بعض کی حرکت میں آ جانے کی وجہ سے ان لوگوں نے ہوتھی کاروائی کی اور ریڈ آرمی کی باکیشیا کے مختلف صوبوں میں کام کرنے والی ٹیمیں ہمارے ہتھے چڑ گئیں اس طرح ریڈ آرمی کا منصوبہ تو ناکام ہو گیا لیکن تمہارا بعض سانکوں میں نکاب لگائے جانے کی وجہ سے اندھیرے میں سوچتا ہے کیونکہ گہرائی میں اندھیرہ ہوتا ہے اس لئے سمجھ لو کہ وہ گہرائی میں سوچتا ہے اس نے سوچا کہ ریڈ آرمی ایک سرکاری تنظیم ہے اس کی چند کارندے پکڑ لیے جانے کے بعد معاملہ ہتم نہیں ہو جاتا کچھ عرصے بعد نئے کارندے آ جائیں گے اور اس طرح اس وقت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا جب تک وہ اپنے منصوبے میں کامیاب نہیں ہو جاتے اس قسم کے منصوبے میں وقت کی کوئی قید نہیں ہوتی اور ضروری نہیں کہ ہر بار منصوبے کا سیکرٹ سرویس کو علم ہو جائے چنانچہ اس نے ایک منصوبہ بنایا کہ کانسٹریا میں کوئی ایسی کاروائی کی جائے جسے یہ منصوبہ ہمیشہ کے لیے دفن ہو جائے چنانچہ ہم کٹ پتلیاں نہیں بلکہ گورکن ہیں جو منصوبہ دفن کرنے جا رہے ہیں امرار نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا لیکن روسیا براہراس پہ ایسے منصوبے پر عمل کر سکتا تھا اس کی ایجنسیاں زیادہ طاقتور اور وسیع ذرائق کی حامل ہیں پھر انہیں کانسٹریا کی مدد حاصل کرنے کی کیا ضرورت تھی جولیا نے برا سا مو بناتے ہوئے کہا روسیا ہی ایجنٹ براہراس کام اسی لیے نہیں کر سکتے تھے کہ ان کے مقابلے میں ایکریمن ایجنٹ بھی کام کرتے رہتے ہیں روسیا ہی ایجنٹوں کے حرکت میں آنے ہی معاملہ سامنے آ جاتا اس لیے انہوں نے ایک ایر اہم ملکی سیکرٹ سرویس کو استعمال کرنا مناسب سمجھا امران نے جواب دیا اس کی بات میں چوکے وزن تھا اس لیے جولیا نے بھی اس بات میں سر ہلا دیا لیکن وہ منصوبہ تم نے اب تک نہیں بتایا کہ جس کے روح باعمل آنے سے کانسٹریا کا منصوبہ ہمیشہ کے لیے دفن ہو جائے گا گیپٹن شکیل نے کہا تم لوگ مجھ سے زیادہ ذہین ہو تمہارے پاس سیکرٹ سرویس کی ممبرشپ یعنی ذہانت کا سیٹیفیکٹ بھی ہے تم ہد اندازہ لگاؤ امران نے کہا وہاں جا کر ہمیں ریڈ آرمی کا حاتمہ کرنا ہوگا جولیا بول پڑی ریڈ آرمی سرکاری تنظیم ہے افراد کے حتم ہو جانے سے سرکاری دارے حتم نہیں ہوتے تم یوں سوچو کہ اگر یہ جہاز کریش ہو جائے اور ہم سب عالم بالا کو سدھار جائے تو کیا پاکیشہ سیکرٹ سرویس حتم ہو جائے گی امران نے مثال دیتے ہوئے کہا امران نے مثال ایسی دی تھی کہ میمبرز بے اختیار جھجوری لے کر رہ گئے وہاں تباہی مچانی ہوگی فیکٹریاں پل ڈیم اور اس قسم کی اہمت والی چیزیں تباہ کرنی ہوگی اس بار تنویر نے کہا وہ پھر بن سکتی ہیں امران نے جواب دیا ریڈ آرمی کے سربراہ یا ملک کے صدر کو قتل کرنا ہوگا امران کے ساتھ بیٹے ہوئے جوہان نے اندازہ لگاتے ہوئے کہا ان کی جگہ کوئی دوسرا لے لے گا امران نے جواب دیا اب سب ہاموش ہو گئے وہ سب گہری سوچوں میں مبتلا تھے اس کی سمجھ میں کوئی ایسا منصوبہ نہیں آ رہا تھا جس کے بروے کار لانے کے بعد کاؤسٹرے کی حکومت ہمیشہ کے لیے پاکیشہ کے حلاف منصوبہ بروے کار لانے سے رک جائے اور ایسا کوئی منصوبہ ان کے ذہنوں میں نہیں آ رہا تھا بات واقعی سوچنے کی تھی اور وہ سب مسلسل سوچ رہے تھے امران نے ایک پر پھر آنکھیں بند کر لیں تیارے میں گہرا سکوت چھایا ہوا تھا بس تیارے کی ہلکی سی گھونچ کی آواز سنائی دے رہی تھی ہماری سمجھ میں تو ایسا کوئی منصوبہ نہیں آ رہا تم بتاؤ آہر سفدہ نے ہتھیار ڈالتے ہوئے کہا پھر میٹنگ کیوں کی تھی کس پر ہم ہوت کام کریں گے امران اکیلا ہی میدان مار لیتا ہے اور ہم ہر گوش بھی نہیں مار سکتے امران نے تنزیہ لہجے میں کہا تم ہوت کو سمجھتے کیا ہو یہ منصوبہ تم نے تو نہیں بنایا ہوگا تمہیں بھی تو باس نہیں بتایا ہوگا جولیا نے بگڑے ہوئے لہجے میں کہا تو پھر اس سے پوچھ لو مجھ سے کیوں پوچھتے ہو وہ تو باس میرے ساتھ لیڈری کی دم لگا دیتا ہے اور پھر میری ریڈی میٹ کھوپڑی اس دم کی عزت رکھنے کے لیے گل کھلاتی رہتی ہے امران نے جواب دیتے ہوئے کہا اوہ اس کا مطلب ہے کہ ایسا منصوبہ بھی تم نے خود سوچا ہے سفدر نے کہا ابھی سوچا کہا ہے اب اتنا بھی اکل مند نہ سمجھ دو مجھے کہ میں تمہارا ساتھی بننے کی بجائے کسی یونیورسٹی میں لیکچر دینا شروع کر دوں اور احبارات میں تاریفی مضامین چھپوا کر حدرات کو بھوکا سو جاؤں امران نے مسکراتے ہوئے کہا اور سفدر اور کیپٹن شکیل ہس پڑے تو مطلب یہ ہے کہ ابھی تم نے کوئی منصوبہ نہیں بنایا بس چال پڑے ہیں سفدر نے ہستے ہوئے کہا یا سفدر ایک وقت میں تو ایک ہی کام ہو سکتا ہے یا چال پڑوں یا سوچتا رہوں اور میری عادت تم جانتے ہو کہ میں بس چال پڑتا ہوں سوچنے والا دھندہ میں نے اپنے بابرچی آگا سلمان پاشا کے ذمہ ڈال رکھا ہے وہ ہوتھی سوچتا رہتا ہے کہ آج کیا پکے گا امران نے جواب دیا دیکھو امران اگر تم بتانا نہیں چاہتے تو کھل کر کہو میں نہیں مان سکتی کہ تم کچھ سوچے بغیر وہاں سے چال پڑے ہو جولیا نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا تھوڑا سا سوچا تھا بس اتنا سمجھ میں آیا تھا کہ وہاں جا کر مکھیاں اور مچھروں کے فارم قائم کروں گا تاکہ سارا کاسٹیا ہماری اور ملیریا میں مبتلا ہو جائے تم جانتے ہو کہ بیمار آدمی کام نہیں کر سکتا اس لئے نہ وہ صحتیاب ہوں گے نہ پاکیشیا کا رف کریں گے کیوں کیسا منصوبہ ہے امران نے دوہ طلب لہجے میں کہا اور جولیا سمیز سب کا مو بن گیا ظاہر ہے امران اصل بات گول کر رہا تھا اور یہ بات وہ جانتے تھے کہ امران جو بات نہ بتانا چاہتا ہو وہ اس سے معلوم کر لینا تقریبا ناممکن ہوتا ہے اوہ میں سمجھ گیا تم وہاں جا کر وہی کام کرو گے جو کانسٹریا پاکیشیا میں کرنا چاہتا تھا یعنی حکومت کا تختہ اُلٹ دو اور ایسے لوگوں کو حکومت پر لیا جو پاکیشیا کے دوست ہوں اس طرح معاملہ ہتم ہو جائے گا اچانک ہاور نے کہا میرا حیال ہے تمہارے باس کو پہلے تعلیم بالگاں کا سینٹر کھولنا چاہیے تاکہ اس کے ممبران کو کم از کم اتنا معلوم تو ہو کہ کانسٹریا میں ایک مخصوص نظام حکومت ہے وہ نظام حکومت نہیں بدلا جا سکتا مخصوص نظریاتی نظام میں افراد بدلنے سے کچھ نہیں ہوتا نظام تو وہی رہے گا روسیہ والا امران نے مو بناتے ہوئے کہا اور ہاور کسیانی ہسی ہس کر رہ گیا امران نے چہہ سا سسپنس پیدا کر دیا تھا سب لوگ اپنے اپنے دماغ پر زور ڈال رہے تھے لیکن کوئی ایسا منصوبہ واقعی ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا جو واقعی ایسے حالات میں فٹ پیٹتا ہو اچھا ہم شکست تسلیم کرتے ہیں اب تم وہ منصوبہ بتا دو سفدہ نے پہل کرتے ہوئے کہا یہ بات تنویر کہے تمہیں منصوبہ بتانے کو تیار ہوں ورنہ نہیں امران نے موقع گنیمت سمجھتے ہوئے کہا میں عشقست تسلیم کروں ناممکن بھار میں جائے تمہارا منصوبہ مجھے تمہارے کسی منصوبے سے کوئی دلچسپی نہیں ہے تنویر نے بھڑکتے ہوئے لہجے میں کہا تمہیں تو ایک ہی منصوبے سے دلچسپی ہے اور وہ منصوبہ تمہارے پاس بیٹا ہوا ہے اس کے بعد تمہیں کیا کچھ بھی ہوتا رہے امران نے مانی ہیز انداز میں سر ہلاتے ہوئے کہا شٹ اپ اب زبان سنبھال کر بات کرنا ورنہ تنویر نے اسے سے بھڑک کر سیٹ سے اٹھتے ہوئے کہا